شری شیوائے نمستے ہم ہر ہر مہادیو دوستوں ہندو پنچانگ کے انسار ساون کا مہینہ ہوتا ہے وہ دیووں کے دیو مہادیو کو سمرپت ہے اور اس پورے مہینے ان کی آرادنا بھکتی بھاو سے کی جاتی ہے بھگوان بھولینات کے سبھی بھکتوں کو ان کے سب سے پریم آ ساون کا بے سبری سے انتظار رہتا ہے ساون ماہ میں آنے والے ہر سنوار اور منگلوار کا دن بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ ساون کے سنوار میں دیووں کے دیو مہادیو بھگوان شیو کی آرادنا کی جاتی ہے اور وہی جو ساون کا منگلوار ہوتا ہے وہ ماتا پاروتی کو سمرپت ہوتا ہے اور اس دن ماتا پاروتی کا منگلہ گوری ورت رکھا جاتا ہے ہر سال آشاد ماہ کی پورنے ماہ تتھی کے بعد ساون کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور سبھی بھکت دیووں کے دیو مہادیو بھگوان بھولینات کا آشیروات پانے کے لیے اس پورے ساون ماہ کا ودھی ودھان سے ان کا پوجن کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس سال کب شروع ہوگا ساون کا مہینہ اور اس مہینے میں کتنے سنوار ورت پڑھیں گے دوستوں جو بھی ماتائیں بہنے ساون کے سنوار کا ورت کرتی ہیں ان کو یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں کل کتنے ساون کے سنوار پڑھیں گے اور ہمیں کس پرکار سے ساون سنوار کا ورت کرنا چاہیے اور جو ماتائیں بہنے پہلی بار ساون سنوار کے ورت کرنے جا رہی ہے وہ لوگ ساون سنوار کا ورت کیسے کریں دوستوں ساون سنوار کا ورت رکھنے سے آپ کے بڑے سے بڑا منوکامنا بھگوان شف پورا کر دیتے ہیں چاہے جس بھی پرکار کا منوکامنا ہو شادی ویواہ نہ ہو پارہا ہو سنطان کی پرابتی نہ ہو رہی ہے یا کوئی دھن سمبندت پریشانیاں ہو یا کسی بہت بڑے بیماری سے مکتی پانا چاہتے ہو بس آپ ساون کے سنوار کا ورت کر کے ان سب ہی سمسیاؤں سے مکتی پا سکتے ہیں تو دوستوں آئیے جانتے ہیں دو ہزار چوبیس میں ساون کا پہلا کب ہے اس کی شروعات کب سے ہوگا اور ساون کی سماپتی کب ہوگی اور بندھن کا ہے ساون میں ورت کا پالن کیسے کرے ورت میں کونسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے جان لے سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں دوستوں ساون کا مہینہ شیو بھکتوں کے لیے پیار کی سوگات لے کر آتا ہے یہی وہ مہینہ ہے جسے ہم پیار کا مہینہ کہتے ہیں شیو بھکت بڑے زور شور سے ساون کے مہینے کا بڑی ہی بیسبری سے انتظار کرتے ہیں ساون میں بھگوان شیو دھرتی پر آ کر اپنے ہر بھکت کے گھر میں واس کرتے ہیں سچی بھکتی کرنے پر دھن دھانے سے گھر بھر دیتے ہیں ساون کا ہر ایک دن بہت ہی شب مانا جاتا ہے ہر دن پوتر ہوتا ہے ہر دن بھگوان شیو کی پوجہ کی جاتی ہے لیکن سوموار کے ورد کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے ساون کے بارے میں ہر بات بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا دوستوں کو شیئر کر دیجئے گا اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون ضرور دبائے گا چلیے پہلے جانتے ہیں ساون کے اس پوتر مہینے میں کتنے سوموار پڑھیں گے اور آپ کو کتنے ورت رکھنے ہے سناتنی ہندو پنچانگ کے انسار اس سال ساون ماہ کی پرتبداتی تھی 21 جولائی 2024 کو دوپہر تین بچ کر چھیالیس منٹ سے شروع ہوگی اور 22 جولائی کو دوپہر ایک بچ کر گیارہ منٹ پر سماپت ہوگی اُدھے آتی تھی کہ انسار ساون کا مہینہ 22 جولائی 2000 سوموار کے دن شروع ہوگا اس سمیں بہت ہی شب یوگ بن رہا ہے یہ دن ساکشات منگلکاری ہے اس دن بھگوان شیو کی پوجہ اوشہ کریں بھگوان بھولینات آپ کے گھر میں ستھائی روپ سے بات کرنے والے ہیں تو ایسے میں دل کھول کر بھگوان شیو کی اپاسنا اور بھکتی میں لگ جائے دوستوں یہ شب سنیوگ 19 سالوں کے بعد بنا ہے ساون کا پہلا سوموار اس دن آپ ورت اوشہ رکھیں بھگوان بھولینات آپ کی سبھی منوکامنائیں اوشہ پون کریں گے ایسے میں آپ جان لیتے ہیں ساون کے پوتر مہینے میں کون سی گلتی نہیں کرنی چاہیے جس سے کی شیو جی ناراج نہ ہو اور ساون ورت میں یہ فل تو کبھی مت کھانا نہیں تو بھگوان بھولینات آپ سے کروڈت ہو سکتے ہیں آپ کا ورت ٹوٹ سکتا ہے آئیے جانتے ہیں کچھ ایسے ساوڈھانیاں جنہیں بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک شاستروں میں بتایا گیا ہے اس سے پاپ لگتا ہے اور ورت ادھورہ رہ جاتا ہے سوموار کا ورت ہو یا کوئی اور ورت ورت میں پڑوسیوں سے مانگ کر فل وغیرہ کھانا نہیں چاہیے ورت میں ادھار مانگ کر کھانے سے وقتی کا ورت جھوٹا ہو جاتا ہے عیشور کی شرن میں آنے پر وقتی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کرز نہیں لینا چاہیے چگلی آدھی نہیں کرنی چاہیے ادھر مانگ کر بھی کھانا نہیں چاہیے اگر ورت کے دوران آپ کو کوئی اپنی مرضی سے کھانے کے لیے کچھ دیتا ہے تو اسے آپ کھا سکتے ہیں لیکن ورت میں کم سے کم ادھار مانگ کر فل آدھی کھانا نہیں چاہیے اس سے پاپ لگتا ہے اور ویکتی کی پوترتہ بھنگ ہو جاتی ہے نمبر دو سموار کا ورت ہو یا ساون کا ورت آپ کو ناشپاتی نہیں کھانا چاہیے دراصل اسفل کا نام ناشپاتی یعنی ناش کرنے والا ہوتا ہے اس لیے اسفل کو ورت میں نہیں کھانا چاہیے ورت آدھی کو چھوڑ کر کسی اور دن آپ اسے کھا سکتے ہیں لیکن جس دن آپ کا ورت ہو اس دن ناشپاتی کا سیون بلکل نہیں کرنا چاہیے اور بھگوان کو بھی ناشپاتی نہیں چڑھانا چاہیے نمبر تھری کبھی کٹو یا سنگھاڑے کا آٹا کھانے سے بھی آپ کا ورط ٹوٹ سکتا ہے دوستی لمبے سمی سے رکھا ہوا آٹا آپ کا ورط بھنگ کر سکتا ہے دراصل پرانے آٹے میں گھوم کیڑے پڑ جاتے ہیں جو ٹھیک طرح سے دکھائی بھی نہیں دیتے ایسا آٹا کھانے پر دراصل آپ ماس کا سیون کرتے ہیں اور ورط میں کیڑے کھانا گھور پاپ کے برابر مانا گیا ہے آپ کا ورط اس سے بھنگ ہو جاتا ہے ورط میں تاجہ کھانا چاہیے لمبے سمی سے رکھے ہوئے آٹے میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو ایسا کبھی نہ کریں ہمیشہ شدتہ میں ہی رکھنا چاہیے ساون کا مہینہ بڑا ہی پوتر مہینہ مانا گیا ہے اس لیے یہ پانچ چیزیں بھگوان شنکر کے پاس کبھی نہ رکھیں جانتے ہیں ان کے بارے میں نمبر ون جہاں شیولنگ رکھا ہو یا مہادیوی کی کوئی بھی پرتما ہو وہاں پر بھول کر بھی جوتے چپل لے کر جانا نہیں چاہیے ذرا سوچئے جب آپ کے کمرے میں کوئی چپل لے کر پرویش کرتا ہے تو آپ کو کتنا کرود آتا ہے تو اسی کارن مہادیو بھی آپ سے ناراج ہو جاتے ہیں اور آپ کو ملے والا فل نشت ہو جاتا ہے ایسے میں ہمیشہ مندر میں ننگے پاو ہی پرویش کریں کیونکہ چمڑے کی چپل ہمیشہ اشد رہتی ہے اس سے دیوی دیوتا ناراج ہوتی ہے نمبر دو اکثر مہیلاؤں کو ماسک دھرم آ جاتا ہے اور وہ بنا کسی کو بتائیں پوجہ پاتھ کر لیتی ہے جو کی شاستروں میں ورجت مانا گیا ہے اس سمیں مہیلاؤں کو جان کر بھی انجان نہیں بننا چاہیے اگر آپ کو ماسک پیڑا ہے تو گھر کے مندر میں یا باہر کے مندر میں پرویش نہیں کرنا چاہیے اس سے دیو شکتیاں ناراج ہو کر آپ سے کرودھت ہو سکتی ہے ایسے سمیں میں شیولنگ کو چھونا گھور پاپ کے برابر مانا گیا ہے جرہ سوچئے ایسی عوستہ میں جب خود مہیلہ کو برا لگتا ہے تو کو کتنا برا لگے گا اس لیے مہیلاؤں کو ایسی عوستہ میں مندر یا یاترہ میں جانا گھر میں پوجا پاتھ کرنا بھگوان کی پرتیمہ کو چھونا یا تلسی میں پانی بھی نہیں ڈالنا چاہیے تلسی کا پودھا بھی اس سے سوک جاتا ہے جب دیوی شکتیاں ناراج ہوتی ہے تو لازمی ہے کہ گھر میں کنگالی اور گریبی آنے لگتی ہے لڑائی جھا بڑے ہونے لگتے ہیں تو ایسا کبھی مت کرنا نمبر تین شاستروں میں بتایا گیا ہے جہاں ہوتا ہے شیولنگ وہاں پر سبھی دیوی شکتیاں سکریہ رہتی ہے جس کے گھر میں شیولنگ ہوتا ہے وہ ویقتی مہادیو کی کرپا صدیف پا لیتا ہے واسطو شاستر کے انسار شیولنگ سے ہر وقت ارجا کا سنچار ہوتا رہتا ہے اس لیے شیولنگ پر جل دھارہ ہمیشہ ہونی چاہیے جو ارجا کو شانت رکھیں دی ہے کچھ لوگ اپنے گھر میں شیولنگ تو رکھ لیتے ہیں لیکن وہ کبھی ہفتے میں ایک بار جل چڑھاتے ہیں جو کی بلکل بھی اچھا نہیں مانا جاتا ہے اگر آپ جل نہیں چڑھا سکتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں شیولنگ کبھی ستھاپت نہ کریں ایسا گروڑ پران میں بتایا گیا ہے اس سے الٹا گھر میں وناش ہوتا ہے نمبر چار شاستروں میں بتایا گیا ہے کہ تلسی اور میں دیو کا بیر مانا گیا ہے اسی کارن تلسی میں شیولنگ اور گنیش کی پرتیما کو نہیں رکھا جاتا کئی لوگ جانے انجانے میں شیولنگ کو تلسی میں رکھ دیتے ہیں اور گھر میں پریشانی آنا شروع ہو جاتی ہے اس سے مہاشکتیاں کروڈھت ہو جاتی ہے تو شیولنگ پر تلسی پتر بھی نہیں چڑھانا چاہیے تلسی میں اور شیولنگ میں کچھ دوری ہونی چاہیے پانچ گھر کا مندر ہو یا باہر کا مندر کسی بھی مندر میں ایسے ویکتی کو پرویش نہیں کرنا چاہیے جس نے ستری پرسنگ ارثات سمبھوک کیا ہو یا اس نے ماس کھایا ہو اگر آپ شاریرک روپ سے گندے ہیں تو مندر کے آسپاس بھی نہیں جانا چاہیے گھر کے بنے مندر پر کوئی کپڑا آدھی ڈال دینا چاہیے ذرا آپ ہی سوچئے کہ آپ ماس کھا کر یا ستری کے ساتھ شاریرک سمبند بنا کر بھگوان کے پاس جائیں گے اس سے ویکتی نرک میں جاتا ہے ایسا دوست سوبھاو منوشے کے بربادی کا کارن مانا گیا ہے تو ایسا بلکل نہ کریں ایشور کے سامنے ہمیشہ نہا دھو کر من پوتر لے کر ہی جانا چاہیے اس سے سبھی شکتیاں آپ سے پرسن رہتی ہے دوستوں ساون کے مہینے میں مہادیو کو ایسے بیل پتر کبھی مت چڑھانا اسے بہت ہی اشب مانا جاتا ہے دوستوں پورانک مانیتاؤں کے انسار بیل پتر چڑھانے سے شیو جی کا مستق شیطل رہتا ہے بیل پتر سے بھگوان شیو کی پوجا کرنے سے دردرتہ دور ہوتی ہے ویکتی صبح گشالی بنتا ہے اس سے ہنمان جی بھی پرسن ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ شیو کے ہی افتار ہے اور اس بات کو شاید ہی کوئی جانتا ہو دوستوں اب آپ یہ جان لے کہ بیل پتر کا اپیوگ اور اس کے لاب کیسے ملتے ہیں نمبر ایک تینوں لوکوں میں جتنی تیرتھ ستھل پرسدھ ہے ابھی تیرتھ ستھل بیل پتر کی مول بھاگ میں ستھت مانے جاتے ہیں اس بات کو شاید ہی کوئی جانتا ہو نمبر دو اگر بیل کا ورکش گھر کے بیچوں بیچ یا پورو دشا میں لگا ہو تو گھر میں دھن دھانے کی کبھی کمی نہیں رہتی اور پریجن خوشحال رہتے ہیں بڑتی جو ویکتی بیل کے ورکش کے مول بھاگ کی گند پشپ آدی سے پوجا ارچنا کرتا ہے اسے مردیو کے پشچات شیو لوگ کی پرابتی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں بیل پتر سے جڑی اور کچھ خاص باتیں دوستوں چطردھی اشتمی نومی چطردشی اور اماوسیہ انتثیوں کو ساتھ ہی سنکرانتی کے سمیں اور سنوار کو بیل پتر نہیں توڑنا چاہیے سے ایک دن پہلے ہی بیل پتر توڑ کر رکھ لیں دوستوں بیل پتر کبھی اشدھ نہیں ہوتا اگر آپ کو پوجا کے لیے نیا بیل پتر نہیں مل رہا ہے تو آپ کسی دوسرے کے چڑھائے ہوئے بیل پتر کو سوچھ جل سے دھو کر بھگوان شیف کو ارپت کر سکتے ہیں بیل پتر میں کم سے کم تین پتیاں ہونی چاہیے کٹی فٹی پتیوں کا بیل پر بھگوان شیف کو گلتی سے بھی ارپت مت کرنا کٹی فٹی پتیوں کو ارپت کرنے سے شیف کا اپمان مانا جاتا ہے اور بیل پتر کا بھی اس لیے بیل پتر کی پتیاں ایک دم صاف ہونی چاہیے دوستوں ساون کے پوتر مہینے میں جس ویکتی کو پانچ سنکیت مل جائے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مہادیو آپ کی بھگتی سے بہت پرسند ہے اور آپ کو دھنی ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا چلی جانتے ہیں نمبر ایک بیل کا درواجے پر آنا دوستوں نندی بھگوان بھولینات کے واہن ہے نندی کو بھگوان شیف کا دوارپال بھی کہا گیا ہے شیف کے مندر کے باہر ہمیشہ نندی مہاراج وراجت رہتے ہیں لیکن اگر ساون کے اس پوتر مہینے میں اچانک سے نندی مہاراج آپ کے درواجے پر آ جائیں اور گھر کی چوکٹ کو سنگھ مارنے لگے تب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھگوان شیف آپ کے گھر میں آنے والے ہیں یا ان کے آنے کا ایک سنکیت ہے بھگوان شیف آپ کی بھکتی سے بہت پرسند ہے اور آپ کے گھر میں خوشیاں آنے والی ہے آپ کو دھنی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن یاد رہے نندی مہاراج کو تلک لگا کر میٹھا بھوگ ضرور کھلائیں گے نمبر دو ساون کے پوتر مہینے میں اچانک سے آپ کے سپنوں میں اگر شیولنگ دکھائی دے جائے ارثات بھگوان شیف دکھائی دے تو اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اب آپ کے جیون سے پریشانیوں کا انتھ جلدی ہو جائے گا بھگوان شیف آپ کی سچی آرادنا بھکتی سے بہت خوش ہے اور وہ آپ کے گھر میں آنے والے ہیں ایسے میں یاد رہے شیف کی بھکتی میں کوئی بھی کبھی نہ آنے دیں گھر کو گندہ نہ رکھیں کیونکہ آپ کے گھر میں بھگوان شیف پڑھانے والے ہیں نمبر تین شاستروں کے انسار مانا گیا ہے کہ نیلکنٹ پکشی بھگوان شیف کا پرتیق ہے اگر آپ کے گھر میں ساون کے مہینے میں نیلکنٹ چھت پر آ کر بیٹھ جائے تو اسے بھول کر بھی مت بھگانا کیونکہ یہ بھگوان شیف کا پرتیق مانا گیا ہے ایسے میں آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کیونکہ بھگوان شیف کی بھکتی سے بہت خوش ہے شاستروں میں بتایا گیا ہے کہ نیلکنٹ اگر منوشے کے گھر پر آ کر بیٹھ جائے تو یہ گھر میں ساکشات مہادیوی شیف کے آنے کا سنکیت ہے اب آپ کے برے دن جانے والے ہیں کہتے ہیں بھگوان شری رام جی نے اس پکشی کے درشن کرنے کے بعد بھگوان شیف کی آنے کا سنکیت ہے جن کی بھکتی سے مہادیوی پرسند ہوتے ہیں انہیں مہادیو کسی خاص افسر پر اپنے درشن دیتے ہیں ساون کا مہینہ بہت ہی پوتر مہینہ مانا گیا ہے یہی وہ مہینہ ہے جس میں بھگوان بھولے نات دھرتی پر آتے ہیں اور اسی گھر میں اپنا آواز بنا لیتے ہے جو سچا بھکت ہوتا ہے سپنوں میں کسی مندر میں ناغ ناغن کا جوڑا دیکھنا بہت ہی شب کارک مانا گیا ہے یہ گھر میں شیف کے آنے کا سنکیت ہے اب آپ کے خوش ہونے کا سمیہ آیا ہے نمبر پانچ ساون کے شب افسر پر سموار کے دن ڈمرو کی آواز یا گھنٹیوں کی آواز سنائی دے تو یہ اتینت شب کاری مانا گیا ہے اس کا ارث یہ ہے کہ بھگوان بھولے نات آپ سے پرسند ہے اور جلد ہی آپ کے گھر اور جیون میں پرویش کرنے والے ہیں جس سے آپ کا آرثک سنکر دور ہو کر جیون میں سکھ سمردھی آنے والی حساب کے مہینے کا سماپن انیس اگست کو ہوگا اس بیچ آنے والے پرتک سموار بہت ہی خاص ہوتا ہے اور اس دن سبھی بھکت ساون کے پرتی ایک سموار کا ورت رکھتے ہیں سناتنی ہندو پنچانگ کے انسار اس ساون کا مہینہ بائیس جولائی کو شروع ہوگا اور انیس اگست کو سماپت ہوگا ایسے میں ساون کے مہینے میں اس سال پانچ سموار ورت پڑھیں گے آئے جانتے ہیں کہ ساون سموار ورت کی پہلا ساون سموار ورت بائیس جولائی دو ہزار چودہ دوسرا ساون سموار ورت انتیس جولائی اور تیسرا ساون سموار ورت پانچ اگست اور چوتھا ساون سموار ورت بارہ اگست پانچوہ ساون سموار ورت انیس اگست دو ہزار چوبیس کو ہے آئے اب جانتے ہیں ساون کی مہا شیوراتری دو ہزار چوبیس کا ہے ساون کے مہینے میں کرشن پکش کی چطردشی تیتھی کے دن شیوراتری کا پرو منایا جاتا ہے سناتنی ہندو پنچانگ کے انسار اس سال ساون کرشن چطردشی تیتھی دو اگست کو دو پہر تین بچ کر چھبیس منٹ پر شروع ہوگی اور اس کا سماپن تین اگست کو دو پہر تین بچ کر پچاس منٹ پر ہوگا شیوراتری کے دن بھگوان شیو کا پوجن نشیطہ کالمے کیا جاتا ہے اور اس لیے ساون شیوراتری دو اگست کو منائی جائے گی اس دن نشیطہ کالمے پوجا کا شب مہورت دیر رات بارہ بچ کر چھ منٹ سے لے کر بارہ بچ کر انتالیس منٹ تک رہے گا تو دوستوں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ویدک گیان گرنٹ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن اوشے ہی دبا دیجئے ملتے ہیں اور کمنٹ باکس میں ہر ہر مہا دیو